اسلام علیکم ویورز میں ہوں ملوگ رو خیالی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل خیالی ٹی وی تو آج میں آپ کے ساتھ ایک اور چیز شیئر کرنے والا ہوں سی بینڈ ایل این بی کے بارے میں کہ کون سی ایل این بی جو ہے وہ سب سے اچھی ہے تو سی بینڈ ایل این بی میں بہت سارا مٹریلز جو ہیں وہ ہیں بہت ساری کمپنییں بناتی ہیں سی بینڈ کے مٹریلز اور ایل این بی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی اس کی فریکنسی کاؤن پچاس ہے آپ مارکیٹ سے جس قسم کی مرضی ہے ایل این بی لے لیں سیم ٹو سیم ایک بھائی نے سوال پوچھا تو میں اس پر یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ ہمیں کون سی جو ہے وہ ایل این بی استعمال کرنے چاہیے تو جو سب سے اچھی دو کمپنیاں ہیں ایک ٹائگر کی ہے اور ایک پاور کی کمپنیاں یہ دو کمپنیاں ایسی ہیں کہ جن کی سگنل کوالٹی وہ بہت ہی زبردست ہے میرے تک جب بات پہنچی ہے تو میں نے کہا چلے میں اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر دیتا ہوں جو دوست میرے چینل پر نہیں آیا آپ میرے چینل کو لائک اور سکسائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پیس کریں تاکہ اس طرح کا فورمیٹک ویڈیو آپ تک برواق پہنچ کریں تو سی بینڈ ایل این بی استعمال کرنے کا طریقہ آپ کو بڑے اچھا سے پتا ہے کہ سی بینڈ کو ایل این بی کو استعمال کیسے کرتے ہیں لیکن سی بینڈ کے اندر کے جو راز ہیں میں آج آپ کو وہ بتاتا ہوں کہ ہمارے جو ڈش سیٹنگ اور پیٹنگ کرنے والے لوگ ہیں ٹھیک ہے وہ الٹی سیدھی زبان سے جس طرف سے مرضی ہے وہ آپ کو بساپ اتلا کے تو الٹا سیدھا گائیڈ کر کے تو وہ سارا کام نبڑا دیتے ہیں لیکن ہمیں ایل این بی ہمیشہ اورزنٹل پوزیشن پر رکھنی چاہیے تاکہ اس کی اچھے سے اچھی سگنل کوالٹی مل سکے یہ ایک بہت ہی ٹاپ ترین آپ کے لیے میں نے جو ہے ٹرک نکال دیا ہے ٹھیک ہے چاہے وہ پاک سیٹ ہو چاہے وہ ایشیا سیٹ ہو ٹھیک ہے چاہے وہ کوئی بھی سیٹلائٹ ہو ٹھیک اس کے لیے آپ نے جو کلیا بتایا ہے آپ نے صرف وہی کرنا ہے کہ اس کو اورزنٹل پر رکھنا ہے ویٹیکل کی اوپر اس کو نہیں رکھنا یہ بات آپ نے یاد رکھنا ہے دوسری بات مہنگی سے مہنگی ایل این بی خریدتے ہیں بزار سے مہنگے سے مہنگا مٹریل آپ لوگ خریدتے ہیں تو وہی ریزلٹ آپ کو ملتا ہے کہ جو عام نارمول ایل این بی کے اندر ہوتا ہے لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ یہاں دو چیزیں ایسی ہیں جو آپ بالکل مانیں گے نہیں پاور کی ایل این بی جو ہے ٹھیک ہے وہ ایل این بی سیگنل ڈروپ نہیں کرتی کم سیگنل کے اندر بھی چلتی رہتی ہے اور اسی کے مقابلے میں ٹائگر ایل این بی ہے ٹائگر کا مٹریل بہت مہنگا لیکن بہت زبردست پرفارمس ہے میں اس طرح سے اگر آپ کہیں کہ آپ کریڈٹ کس کو دیں گے تو میں کریڈٹ جو ہے صرف ٹائگر کو دوں گا پاور کو بھی وہ کریڈٹ نہیں دوں گا لیکن ٹائگر کے جتنیز بھی برینڈ ہیں ان کے ریٹ بہت زیادہ آئی ہیں یہ ٹائگر کا رسیور لے لیں ٹائگر کا ڈیزک سوچ لے لیں ٹائگر کا انٹینہ لے لیں یعنی جو کچھ بھی ہے ٹائگر کا اپنا ہی میار ہے ٹائگر ایک بہت اچھی کمپنی ہے ٹھیک ہے میں آپ کو اس کے بارے میں بریو کرتا ہوں کہ ٹائگر کے رسیور بہت اچھے ہیں ٹائگر کے ڈیزک سوچ بہت اچھے ہیں ٹھیک ہے فیلڈ کے اندر کام کرنے والا ہوں تو اچھ آپ کو وہ مشورہ دوں گا جو بہت جو ہے مناسب ہو ٹھیک ہے آپ چیز خریدیں گے آپ پھر بعد میں کمپلین کریں گے کہ یار ہمیں یہ اس بات سے آپ نے نہیں بتایا تھا تو میں آپ کو صرف ایک ہی بات رکمنڈ کرتا ہوں کہ آپ صرف ٹائگر کا سپیر پارٹ کری دیں اگر آپ کے پاس ٹائگر کا سپیر پارٹ نہیں ملتا ہے اس کے برینڈ نہیں ملتے ٹائگر کے تو پھر آپ پاور ایلن بی استعمال کریں ٹھیک ہے پاور کی کوئی بھی ہے آپ ایلن بی لیتے ہیں کی یو بینڈ لیتے ہیں سی بینڈ لیتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ میرے کوئی دوست بول رہتا ہے کہ بلیک جٹ جو ہے یا بلیک الٹرا ٹاپ ترین کمپنی ہیں میں نے آپ کو بتا دیا آج ٹھیک ہے کہ یہ ٹاپ ترین کمپنی ہیں تو ان کا میٹریل آپ لوگ استعمال کریں کبھی بھی آپ کو سنگل پرابلم کا سامنا نہیں پڑنا پڑے گا تو آپ نے کمنٹ باکس میں بتانا ہے کہ یہ فارمیٹک ویڈیو آپ کو کیسا لگا ٹھیک ہے اور اگر آپ نے چینل کبھی تک سکسرائب نہیں کیا تو چینل کو سکسرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی فارمیٹک ویڈیو آپ تک برواق پہنچتے ہیں تو ملتے ہیں جی اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ